اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضوحان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے ٹوئنٹی مارچ ڈے ہے سنڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اگر ٹوئنٹی فرسٹ مارچ منڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے انڈیکس نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی تھی ٹھاؤزین زیرو ٹوئنٹی نائن کے پاس کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس ڈکلائن کیے ہیں سیون ہنڈڈ سیون ٹوئنٹی سیون پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں جو کہ بنتا ہے سیون ٹوئنٹی سیون پرسنڈ ڈکلائن انڈیس کے اندر جو وولم جنریٹو ہیں نائنٹی ٹو پوائنٹ ٹھائٹی ٹو ملینز کے وولم جنریٹو ہیں جو کہ پریویز جیس کی بینس بہت ہائے رہے ہیں اور اپنے فائیو جیس کا جو ایوریج وولم بنتا ہے سیسٹی سیون پوائنٹ سیونٹی ملین اس کے بھی اب آو ہے وولم کے اندر انکریمنٹ در آیا ہے ڈپ کے اوپر انڈیس نے جب اپنے آپننگ لی تھی فورٹی تھی ٹوزنڈ فائیو فانڈر نائنٹی تھری کے پاس سیتی تھی وہ جبنا ہائے پوسٹ کیا ہے فورٹی تھی ٹوزنڈ ایٹھ ہنڈڈ سیونڈ کا کیا ہے وہ جبنا لو پوسٹ کیا ہے فورٹی ٹو ٹوزنڈ نائن ہنڈڈ نائنٹی کا کیا ہے تھرور آوٹی ڈے جو انڈیس کی پوزیشن رہی ہے لاف سیشن کی وہ بیرش رہی ہے کمپنیز کی بات کریں سیونٹین کمپنیز آپ رہی ہیں ڈاؤن سیونٹی سکس رہی ہیں انچینج سیون کمپنیز رہی ہیں ٹاپ وائنٹ کنٹریبیوٹرز کی بات کر لیتے ہیں جنا نمبر ون پہ جو ہے ایڈوانسر کے اندر ایفٹ ہے جس نے تھارٹی فائی پوائنٹ انڈس کے در ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ایف ایف سی ہے جس نے تھارٹی فائی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں بی ایچ ایل نے ٹین پوائنٹ ایڈ کیے ہیں مرید نے سکس پوائنٹ ایڈ کیے ہیں ایچ ایم بی نے فور پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ڈکلینر کی بات کرتے ہیں نمبر ون پہ سی سے ٹاپ ڈکلینر کے اندر جس نے 76 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں اس کے بعد بی بی ایل اے جس نے 72 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں ایچ بی ایل نے 64 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں ٹی آجی نے 60 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں او جی ڈی سی نے 54 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں لکی سیمٹ نے 47 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں آپ فرائڈے کو جو وولیمیٹر سٹوکس رہے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں نمبر 1 پہ WTLA جس نے 1 روپیس 50 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 4.46% سیکنڈ نمبر پہ WGLA جس نے 14 روپیس 14 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 6.11% تھر نمبر پہ KELA جس نے 2 روپیس 92 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 3.31% اس کے بعد پہل کا رائٹ شیر ہے جس نے نائنٹی ٹو پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے نگیٹیو راہ 38.67% اس کے بعد جناب ہے ٹیلی جس نے ٹین روپیس کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے نگیٹیو راہ 7.75% مورٹ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں ٹونٹی فرسٹ مارچ منڈے کا نمبر ون پہ جو میٹنگ ہے وہ کیس ٹی ایم کی ہے لاہور کے اندر ٹین ٹو ٹھارٹی ایم کے اوپر میٹنگ ہے اور میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ شو نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد جناب ایٹی ایل ایچ اس کی میٹنگ جو کرانچی کے اندر ہے 11 ایم کے اوپر اور میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ اینیول بجٹ ہے اس کے بعد جناب ایفرڈ ایفرڈ کی بھی میٹنگ ہے 3 پی ایم کے اوپر کرانچی کے اندر اور میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ سرٹین کارپوریٹ ایکشنز ہے آج کی انسائٹ ٹرانزیکشن چیک کر لیتے ہیں فرائیڈی کی نمبر ون پہ ہمارے پاس جو ٹرانسکشن ہے وہ ای بیل بینک کی ہے اس کا ٹرین بائنگ کی اوپر ہے فرائیڈی کو اس کے اندر جناب بائنگ ہوئی ہے 2500 شیئرز کی سیکنڈ نمبر پہ جناب آئی ڈی وائے میں اس کا ٹرین ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے گفت آؤٹ ہوئی ہے 35301 شیئرز کی اس کے بعد جناب مریب اس کا ٹرین سیل کی اوپر ہے فرائیڈی کو کیا ہوا ہے سیل ہوئی ہے 85000 شیئرز کی 425 کی پرائیس کے اوپر اس کے بعد نمبر ہے جناب ٹرگ کا اس کا ٹرین بائنگ کے اوپر ہے فرائیڈی کو کیا ہوا ہے جناب بائنگ ہوئی ہے 327205 شیئرز کی 74 روپیس 89 پیسہ کی پرائیس کے اوپر ٹرگ کے اندر جو ہے کارپوریٹ اب بائنگ کر رہی ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے اس کے بعد جناب ایچ بی ایل کا تو یہ ٹرانسکشن ہے 17 مارچ کی تو 18 مارچ کی ٹرانسکشن کو یہیں کیلوز کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں انٹیٹا کی تو آپ کے سامنے 18 مارچ کا سیٹرمنٹ ریشو ہے موجود ہے مارکٹ کا اوورال ریشو 68 پرسنٹ ہے کافی اچھا ریشو ہے انکریج ریشو ہے بائنگ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ سب سے اچھا ریشو جس کمپنی کا مجھے نظر آ رہا ہے 100 پرسنٹ جی وی ٹی سی کا ہے اور اس کے بعد 86 پرسنٹ ایمی بیل کا ہے ایف ایسی کا 79 پرسنٹ ہے سیس کا 70 سیس پرسنٹ ہے یو بیل کا 66 پرسنٹ ہے ایفرڈ کا 68 پرسنٹ ہے کافی اچھی کمپنیز کے جو لارج کیپیٹل سٹرکس ہیں ان کا جو سیٹرمنٹ ریشو ہے کافی 70 سے اہبا ہوئے اوورال ریشو 68 پرسنٹ اچھا ریشو ہے بہت اچھا ریشو ہے ایجناب آپ کے سامنے 18 مارچ کا پورٹفولیو انویسمنٹ ڈیٹا فی پی لی پی ڈیٹا موجود ہے فارن کارپورٹس اور فارن انڈیویجلز اور آور سیز پاکستانی کی جو پوزیشن ہے نیٹ وہ سیل کے اوپر ہے 2.61 یوئیس ملین کی سیلن کی ہے اسپیشلی فارن کارپورٹس نے اچھی خاصی سیلنگ کی ہے 2.48 ملین کی اور جس ایٹرک کے اندر انہوں نے اچھی سیلنگ کی ہے وہ ایجناب بینکس کے اندر کی ہے اور اس کے بعد کی ہے اول ان گیس مارکیٹنگ کے اندر اس کے بعد اب آتا ہے جناب لوکل ڈیٹا کا تو لوکل ڈیٹا میں نمبر 1 پہ آتے ہیں انڈیویجلز انڈیو کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے 0.53 ملین کی نیٹ سیلنگ کی ہے اور جس سیکٹر کے اندر اچھی سیلنگ کی ہے وہ ہے فٹی لائزر سیکٹر 0.93 ملین کی اس کے بعد سیمن کے اندر کی ہے 1.06 ملین کی اس کے بعد اب آتا ہے کمپنیز کا کمپنیز کی نیٹ پوزیشن بھی جناب بائنگ کے اوپر ہے 0.37 ملین کی نیٹ بائنگ کی ہے جس سیلنگ کے اندر اچھی بائنگ کی ہے جناب وہ ہے بینکس کے اندر 1.01 ملین کی بائنگ کی ہے وہ سیلنگ کی ہے ٹیلی کام سیلنگ کے اندر 1.18 ملین کی اب بات کرتے ہیں جناب بینکس کی تو بینکس کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 2.28 ملینز کی نیٹ بائنگ کی ہے بیکس نے اس کے بعد نمبر آتا ہے میوچل فنڈ کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے 1.16 ملینز کی نیٹ سیلنگ ہے جس سیٹر کے اندر اچھی سیلنگ کی ہے جناب 0.38 ملینز کی وہ ہے آلین گیس ایکسپلور اس کے بعد نمبر آتا ہے ایڈرز ایسٹیٹیوٹ کا تو ایڈرز ایسٹیوٹ کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے 0.24 ملینز کی نیٹ سیلنگ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بروکس کا تو بروکس کی نٹ پوزشن بائنگ کے پرے 0.75 بلن کی بائنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے انشورنس کمپنیز کا تو انشورنس کمپنیز کی نٹ پوزشن بائنگ کے پرے 1.13 بلن کی نٹ بائنگ کیے جس سینٹر کے اندر اچھی بائنگ کیے جناب وہ انہوں نے کیے 0.24 بلن کی کی بیانگ کے اندر ٹھیکی جناب تو یہ تھا فپ لٹ نیٹرہ اور سیٹلمنٹ ریشیو آپ دیکھتے ہیں کہ اپن انٹریسٹ دیٹا کی کیا پوزیشن ہے چاہیے آپ آپ کے سامنے ہیں ٹاپ ٹین کمپنیز کا اپن انٹریسٹ دیٹا موجود ہے 18 مارچ کا اپن انٹریسٹ جو اوورال ہے وہ دیکلائن ہوا ہے مائنس 8.2 پرسنٹ اور آپ کے سامنے پرائز بھی دیکلائن ہوئی ہے انڈیس بھی 700 پلس جو ہے وہ دیکلائن ہوا ہے لیکن اپن انٹریسٹ بھی دیکلائن ہوا ہے اس کا مطلب ہے پوزیشن جو انسر ٹرین ہے وی کے لیکن شونٹ پوزیشن کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جس کمپنی کے اندر مجھے چینج زیادہ آرہا ہے وہ ہے جناب مائنس 20.7 پرسنٹ دیکلائن ہوا ہے نیٹسول کا نیٹسول کی پرائز بھی دیکلائن ہوئی ہے اس کے بعد جناب تی آجی کا 13.1 پرسنٹ دیکلائن ہوا ہے اور اس کے بعد 10.4 پرسنٹ ڈی جی کے سی کا دیکلائن ہوا ہے 6.9 پرسنٹ پی ایسو کا دیکلائن ہوا ہے تو جناب اوورال ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد سیٹرمن ڈیشو کافی اچھا ہے 68 پرسنٹ اور آپن انٹریس دیٹا کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد انسرٹن پوزیشن کو شو کر رہا ہے فی پی لی پی ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد دکھتا ہے کہ جو فورم کارپوریٹ سے انہوں نے سیلنگ کیے اس کی وجہ جو ہے وہ پولٹیکل انسرٹنٹی ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویک کی اندر انشاءاللہ جو ہے وہ فائدن ہو جائے گی اور رول آور ویک ہے تو اس کو دیکھتے بھی لگ رہا ہے کہ انڈیکس کافی ہائیلی ولٹائل رہ سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی بیڈ نیوز وہ ایک انڈیس کے لیے نیگیٹیو ٹرگر ہو سکتی ہے فیلال اچھی نیوز تو آپ کے سامنے کافی ساری آ رہی ہیں اس میں فاسٹ ہو یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے اور کافی زیادہ ریڈیوس ہو چکا ہے تو ایک تو یہ ایک اچھی نیوز تھی جو وزی آزم صاحب نے خود بیان کی تھی تو اچھی نیوزیں کافی ساری ہیں لیکن بس دعا کیجئے گا کہ منڈے کو کوئی بیٹ نیوز کا ایمپیکٹ نہیں پڑے آتھر وائز جو وولیمی جنریٹو ہیں کافی ہائیلی فائیو ڈیس کا ایوریس وولیم جو ہے اس سے ہائیس وولیم جنریٹو آئے ڈیپ کے اندر جو کہ ایس چینج آف ہینڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو مطب ساری پوزیشن جو ہے مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میرا اپنین ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ مانڈے کو ریکاوری دکھائیں گی بلکہ والا ہوئے لیں اللہ پاک کو بہتر پتا ہے اب سلتے ہیں ایوریس وولیم جنریٹو آرکٹ کی طرف ڈیلی چارٹ اوپن ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چارٹ کو میں نے تو اس وقت دیا ہے مجھے نام جو پیٹرن بن رہا ہے تری انسائٹ ڈاؤن پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ڈاؤن وڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور جو سا کہ میں آپ کے ساتھ ویکلی چارٹ کے اوپر ویکلی ویڈو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ انڈیس کے پاس جو لائف لائن لیول ہے 42,700 کے اراؤنڈ ہے اور اب انڈیس کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے وہ 42,788 کی ہے انڈیس کا پریویس لو جس کو انڈیس نے ٹیسٹ کیا تھا اور یہاں سے پریویسٹ اپنا جو ہائی پوسٹ کیا وہ 44,000 کے اراؤنڈ کیا ہے اب اگر یہ لیول انڈیس کے پاس فرس سپورٹ بنے گی 42,788 کی اور اس کے بعد جو سپورٹ ہے میجر سپورٹ 42,688 کی ہے اور اگر میں ریزسٹنس کی بات کروں تو جناب انڈیس کے پاس جو ریزسٹنس بنتی ہے میں نے جسٹ میجر ریزسٹنس کاؤنڈ کی ہے اور مائنر ریزسٹنس کو اکنون کیا ہے تو جناب میجر ریزسٹنس بنتی ہے 43,633 کی یوں کہ انڈیس کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر انڈیس کو بیریش ٹرینڈ سے باہر آنا ہے تو انڈیس کو سیشن کی کلوزنگ 43,633 سے ابا ہوتے نہیں پڑے گی اور خلال جو انڈیس کی کلوزنگ ہے وہ بھی اپنی سپورٹ کے پاس ہی ہے یہاں براب دے سکتے ہیں انڈیس کے پاس مائنر سی سپورٹ ہے جس کو انڈیس نے منیج کیا ہے اور اپنی کلوزنگ جو ہے اسی کے پاس کی ہے 43,029 کے پاس وولیم کے در انکریمنٹ ہے ایسچینج او ہینڈ ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے اور انڈیس ملٹیپل ٹائم اپنی سپورٹ کو جہاں پہ انڈیس ٹرینڈ کر رہا ہے اس ریجن کو 42,700 سے لے کے 800 42,700 سے لے کے 800 کے جو ریجن ہے اس کو ملٹیپل ٹائم جو آنر دیتا ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ انڈیس اس بیجر سپورٹ کو بریک کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے اگر بریک کرے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں ویکلی چارٹ کے اوپر جو کہ ٹرینڈ ریورسل کو انڈیگیٹ کرے گا اگر یہاں سے ریبون ہو جاتا ہے اور اپنی پوزیشن جو ہے ایٹلیس جہاں پر بریک آؤٹ دینا تھا ہو رہی ہے انڈیس کے پاس جو کہ 44,200 کا ہے شورٹ ٹرم کے اوپر 44,200 کا بریک آؤٹ دے گا تو انشاءاللہ انڈیس نیسٹ بولی سائیکل کے اندر انٹرڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا انڈیس کا چھوٹا سا ویو جو کے ساتھ شیئر کیا ہے گلہ خراب ہے اس کے باوجود ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹرکس آپ نے میسیج کے اندر لکھے ہیں کمیٹس کے اندر بیو نہیں کر پاؤں گا تب یہ صحیح نہیں ہے جو ویڈیو کام کی تھی انڈیس کی وہ آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کام آئے گی اور انشاءاللہ منڈے کو اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت حیال دکھئے گا مجھے اور میری والدہ کو دعا مجھے دکھئے گا اللہ حافظ